اسلام علیکم ویورز ویلکم تو دے کرییٹیو انسیٹیوٹ ہی لرننگ پیر فارم ڈس اس می آتیف علی ویورز آج پاور پوائنٹ کی سیکنڈ کلاس ہے اور سیکنڈ کلاس کے اندر ہم پاور پوائنٹ کو اور ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے کہ ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو کس طرح سے ڈیزائننگ اپلائی کرتے ہیں اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو ہم کس طرح سے ایک پروفیشنل لکھ میں سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک پریزنٹیشن بنا رکھی آپ کے لئے تاکہ ہمارا ٹائم بیس نہ ہو اور ہم اس سے آگے کا کام ایزلی سیکھ جائیں میں نے آپ کو لاز کلاس میں سکھایا کہ ہم ایک پریزنٹیشن کو جب بناتے ہیں تو ہم اس کو بلکل سمپل ڈیزائن کر سکتے ہیں بداؤ ٹیکنگ اینی ڈیزائن میں نے اس پریزنٹیشن کو ایک نام دیا لیٹس لارڈ ڈیزائن میں نے یہاں پر نیچے ٹائٹل دیا پریزنٹنگ ڈیلرننگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے میں کچھ ہیڈنگ دال دی ہیں اور ایک دو جو بھی پکچرز ہیں میں نے وہ بنا کر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں آج کی کلاس میں ہم سیکھیں کہ اگر ہم ایک سیمپل پریزنٹیشن کو بناتے ہیں اس کے اوپر ہم دیزائن اس طرح سے اپلائی کریں گے تو ویورڈس آپ نے یہاں سے سب سے پہلے ڈیزائن کی ٹائپ میں جانا ہے اور آپ یہاں پر بہت ساری طرح کی ڈیزائن اپلائی کر دیں گے اپنی پریزنٹیشن پر تو ہماری پریزنٹیشن کو جو سٹائل ہے وہ چینج ہو جائے گا میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن ڈیزائن دینے لگا ہوں اگر ہم اپلائی کر دیتے ہیں جو کہ وہ ڈیزائن ٹائپ کے لاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ تمام کی تمام ہماری سپلائیٹس کے اوپر جو ہے بیسیکلی وہ چینج ہو کر آگئی پریزنٹیشن اور تھوڑی سی ڈیزائنس ہو جاتی ہے جب ہم ڈیزائن کو بعد میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی آسان ہے کہ ہم اس کو پک اینڈ ڈروپ کے ذریعے ایزیلی ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں پک اینڈ ڈروپ کے ذریعے ہم اس کو بعد میں آرینج کر سکتے ہیں فونٹ کا جو اسٹائل ہے اس کو ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو تھوڑی بہت چیننگ کر کے اپنے ڈیزائن کو اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں اب ایک ہی ڈیزائن کے اندر مختلف ویرینٹس ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ یہاں پر دوسرا اسٹائل اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس کا بیگراؤنڈ چینج ہو گیا آپ کے سامنے اور یہاں پر مختلف آپ کے سامنے ڈیزائن موجود ہیں جن میں سے آپ کو ہی ڈیزائن اپلائی کر کر اپنی پریزنٹیشن کو ایک پروفیشنل لک میں لاکر دکھا سکتے ہیں اسی طرح سے ویورز آپ کے پاس ملٹیپل ڈیزائن سے کچھ ڈیزائننگ میں ہمیں بہت ساتھی چیننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ڈیزائننگ کے اندر ہم چیننگ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو سائٹ کرتے ہیں اور ہماری پریزنٹیشن بلکل پروفیشنل ہی اپنے اپنی میتوڈ میں آجاتی ہے اپلائی پہلے بناتے وقت وہ ایک اورنج اسٹائل تھا جو کہ میں آپ کے سامنے امپلیمنٹ کروا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اسٹائل ہے آپ کے پاس تو میں نے اس کو یہاں پر اپنے ٹیکس کو رکھ دینا ہے پریزنٹنگ بائی کی لائن ہے اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کے تمام چیزیں ہمارے پاس اس طرح سے آرینج ہو کرائیں گی تو آپ یاد رکھے گا کہ کوئی بھی اگر آپ ڈیزائن لیتے ہیں تو آپ نے اس ڈیزائن کے مطابق اپنے تمام چیزوں کو آرینج کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کی تمام چیزیں پروپر طریقے سے کام کریں ویورز ابھی میں نے آپ کو بیرینٹس بتایا تھا بیرینٹس کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈیزائن کے مختلف کلرز ہوتے ہیں اگر ہم اس کے کلرز کو چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کے کلرز کو اگر ہم چینج کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ایزی لی اپنی پریزنٹیشن کے کلرز کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو اس میں پڑھا دوں ویورز کے آپ کے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام سلائٹس کے ڈیزائن الگ الگ ہوں ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے کرتے نہیں ہیں اس کی وجہ ہے کہ ایک ہی ڈیزائن سے اگر ہم کام کریں گے تو ہمارا کام پروفیشنل لیویل پر ہوگا اور اگر ہم مختلف ڈیزائن الگ الگ سلائٹس پر لگا دیں گے تو اس سے ایک تھوڑا سا ہمارے لیے ان پروفیشنل کام نظر آئے گا بات پھر بھی اگر میں سیکنڈ نمبر سلائٹ پر ان میں سے کوئی دوسرا ڈیزائن اپلائی کرنا چاہتا ہوں فر ایزامپل فرم دیم تو ہم اس کے لیے یہ کریں گے برس کہ ہم سلائٹ نمبر ٹو پر جائیں گے جیسا کہ ابھی سلائٹ نمبر ٹو پر آگئے ہیں اور آفر دائٹ سلائٹ نمبر ٹو پر ہمیں ایک ڈیفرنٹ ڈیزائن دینا ہے فر ایزامپل دیس ون تو آپ اسی ڈیزائن پر رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپلائی ٹو سیلیکٹڈ سلائٹس کر دینا ہے اپلائی ٹو سیلیکٹڈ سلائٹس ہی ہوگا کہ جس سلائٹ پر ہم موجود ہیں جس اسی سلائٹ کا جو ڈیزائن ہے وہ چینج ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھرڈس کہ آپ کے سامنے نمبر ٹو سلائٹ کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے اور سلائٹ نمبر ٹو کا ڈیزائن آپ کے پاس ڈیفرنٹ ہے تو ہم الگ الگ سلائٹس کے اوپر الگ الگ ڈیزائن کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں آفر دائٹ ہم اپنی اس کو اگر ہم اپنی پریزنٹیشن کو فل سکرین دیکھنا چاہتے ہیں بھرڈس اس کے لیے ہماری شارٹ کٹ کی ہوتی ہے ایف فائف ایف فائف جب آپ پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے سامنے فل سکرین پریزنٹیشن آ رہی ہے جو کہ آپ کو آورال پوری سکرین کے اوپر فلی کمپلیٹلی دکھائی دیری ہوگی تو ایف فائف کے ذریعے ہم اپنی پریزنٹیشن کو کمپلیٹلی فلی آن ون پیج دیکھ سکتے ہیں اور دیزائن ٹیپ میں نے آپ کو پڑھا دیا ویورڈز کہ اگر آپ کوئی بھی دیزائن ٹیپ میں سے دیزائن کو اپلائے کریں گے تو اسی دیزائن میں آپ کے پاس آپ کی پریزنٹیشن بن کر آپ کے سامنے آ جائے گی آگے سلیں گے ویورڈز دیزائن ٹیپ ہم نے سٹڈی کر لیا بہت ہی آسان ٹیپ ہے اس کے اندر ہم ایک کام اوٹ کر سکتے ہیں کہ ہم فارمیٹ بیگراؤن پر جائیں گے اور فارمیٹ بیگراؤن پر جائیں گے ہم اپنی بیگراؤن کے اسٹائل چینج کروا سکتے ہیں اب فور اکام پر ورڈز ہم یہاں سے پیٹرن فل کر دیتے ہیں اور پیٹرن میں ہمارے پاس مختلف پیٹرنز آ رہے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم اپنی اس پیکچر اس پریزنٹیشن کے اوپر ایمپلیمنٹ کروا سکتے ہیں اور کچھ ٹیکسٹرز بھی آپ کے سامنے آئیں گے جن کو اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنی پریزنٹیشن کو جو ہے آپ اور زیادہ مختلف بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے بہت ہی آسان چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں کہ آپ نے ڈیزائن لینا ہے اور فارمیٹ بیگراؤن پر جانا ہے اور آپ یہاں سے بیورٹ جو بھی پیٹرن اپلائے کرنا چاہتے ہیں اپنے پریزنٹیشن کے اوپر آپ اپنے اس پیٹرن کو اپلائے کر سکتے ہیں جس کے ترہو آپ کی پریزنٹیشن اور زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے آپ کو اپنی پریزنٹیشن سے مطلب بیورٹ ایک سے زیادہ کلرز ہوتے ہیں ملٹیپل کلرز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر مختلف کلرز کے گریڈینٹ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی گریڈینٹ اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپلائے تو آل کر دیں گے بیورٹ تو آپ کے سامنے تمام کی تمام سلائیڈز کے اوپر ایک ہی ڈیزائن امپلیمنٹ ہو کر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس ڈیزائن کو اپلائے کیا تو یہ ڈیزائن ہمارے سامنے اپلائے کر آگیا تو بیورٹ بیسیکلی ہم یہاں سے بہت ساری ڈیزائن اپلائے کر سکتے ہیں سالڈ کلر ہے بیورٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ ون کلر اگر ہم فیل کرنا چاہتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کے اندر تو ہم جسٹ ون کلر بھی فیل کر سکتے ہیں اب فر ایزامپل یہ ہو گیا اپلائے کر دیں گے اپلائے کرنے کے بعد یہ تمام کی تمام سلائیڈز پر اپلائے ہو جائے گا آپ فائف پریس کریں گے فلسکرین آجائے گے آپ کی پریزنٹیشن اور آپ اس طرح سے اپنی پریزنٹیشن کو ڈیزائن اپلائے کر سکتے ہیں تو بیورٹ بہت ہی آسان ہے ڈیزائن ٹیب ہم نے آج ہی کلاس میں اس ویڈیو کے اندر سٹڈی کیا ہے اس کے بعد ہم ٹرانسپیرنسی کو بھی منیج کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی میں اگر ہم اس کو لائٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم اسے ٹک کرنا چاہتے ہیں تو بیورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آپ کو گریڈینٹس پڑھا دیا ہے کہ گریڈینٹس کی طرح ہم اپنی بیک گراؤنڈ کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے گریڈینٹس ہیں اپنی بیک گریڈینٹس کو بنانا چاہتے ہیں یا لائٹ کرنا چاہتے ہیں بیورٹ بھی یہ آپکشن ہے آپ کے پاس اس کو اگر آپ آگے پچھے موک کریں گے تو اس کے طرح آپ گریڈینٹس اور زیادہ کلائٹ ہو جائے گا اور اسی gradient کو اگر آپ نے change کرنا ہے color کو blue میں کرنا ہے black میں کرنا ہے یا کسی بھی color میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ جس color کو میں select کروں گا وہی color change ہوگا دیکھیں یہ blue ہو گیا اب یہ purple color میں select کرتا ہوں اور then میں یہاں سے جا کے اس کو for example light blue دے دیتا ہوں تو بیورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو colors آپ کے پاس change ہو رہے ہیں اور number 3 color جو آپ کے پاس نیچے دیا گیا ہے اس کو آپ نے select کیا اور for example اس کو بھی ہم نے dark کر دیا چیک ہے تو اس طریقے سے بیورٹس آپ یہاں سے اپنے colors کو بھی change کروا سکتے ہیں آپ کو جتنے colors چاہیے آپ کو دو colors آئیے تین colors آئیے تو آپ ان کو دو یا تین colors میں بھی change کروا سکتے ہیں اور plus آپ ان کو یہاں سے increase اور decrease بھی کر سکتے ہیں اگر for example بیورٹس آپ کے پاس یہاں پر 3 colors یہ گئے ہیں ان میں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو colors نے ایک کو delete کر دیں تو color کو select کیجئے گا اور یہ option آرہ delete کرنے کا آپ نے جس یہاں پر click کرنا ہے remove part تو یہ color delete ہو گیا اب آپ کے سامنے only two colors آرہیں بورٹس اب آپ دو colors کو آپس میں merge کر کے اپنی presentation کو جس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں جس design میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ basically میں نے آپ کو آج کی class میں پڑھایا کہ کس طریقے سے ہم اپنی presentation کو color دیتے ہیں background change کرتے ہیں patterns دیکھیں ہم اس کی presentation کو design دے سکتے ہیں آپ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو pattern دیا ہے اور for example ہم اس پر white کے ساتھ combine کرنا چاہتے ہیں تو بیورز آپ white and black and white بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ جتنے color جو design جو pattern آپ دینا چاہتے ہیں اپنی presentation کو آپ presentation کو اتنا چالیش آپ بنا سکتے ہیں i hope سمجھ میں آیا ہوگا آپ کی class آج کی class آپ کو اور اس کی آپ practice کیجئے گا presentation کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کوشش کیجئے گا تاکہ جو بھی آپ جس کو بھی دکھائیں اپنی presentation تو اس میں ایک professional look دکھائی دی رہا ہو ٹھیک ہے اور next class میں آگے چلیں گے transactions کو study کریں گے take care till the next class and allow peace